بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو یہ خوبصورت سا نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اور ویورز یہ دو کلر کے میں نے کپڑے لیے ہیں اور ان کے نیچے زیرو کی بکرم پریس کرنے کے بعد یہ پنگ کلر کے کپڑے کو دونوں سائٹوں سے فول کرنے کے بعد یہ تقریباً پونہ انچ ریڈی کر لیا میں نے اور اس کے بعد یہ جو وائٹ کلر کا کپڑا ہے اس کے اوپر کرانس میں نشان لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ سٹریپ سٹیچ کر لیں گے یہ بیچ میں تقریباً پونہ پونہ اس کا گیپ رکھیں گے اگر آپ چاہیں تو اس سے پتلی پٹیاں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور اگر اس طرح کی پٹی نہیں لگانی تو آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں اور ان پٹیوں کے اوپر پینٹیکس سے بھی آپ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پٹی ریڈی کر لے اب اس کو دونوں سائٹوں سے فول کریں گے اور یہ تیار پٹی سوائنچ تقریباً ریڈی کریں گے اور یہ سینٹر کے لیے جو میں نے ایک پٹی ریڈی کیا اس کے نیچے زیرو کی بکرم لگا کے دونوں سائٹوں سے سٹیچ کیا اور اوپر سے سٹیچ کر کے کلٹی کر کے سیدھا کر لیا یہ پلین کرلر کا کپڑا لیا میں نے وائٹ اور یہ بھی دو پٹیاں میں نے لے لی اب سب سے پہلے نیک کا نشان لگائیں گے یہ ساڑھے اٹھارہ انچ پہ نشان لگاؤں گی اور جو پٹی میں سٹیچ کروں گی ساڑھے انیس پہ سٹیچ کروں گی ایک انچ اوپر نشان لگائیں گے اب یہ دیکھیں گلے کی چڑھائی کا نشان لگا رہی ہوں ساڑھے تین انچ کا نشان لگایا میں نے اب سب سے پہلے پٹیاں دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے انچ کی پٹی ریڈی رکھنی ہے تو میرے پاس جو پٹی ہے ریڈی سوا انچ کی ہے اس کو ڈبل کریں گے تو ساڑھے تین انچ آ جائے گا اور اس کی جب کٹنگ کریں گے شرٹ پہ تو آف آف انچ سلائی کا مارجن رکھنے کے بعد یہ سنٹر سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ نشان لگانے کے بعد پٹی کو کٹ لوں گے بہت ایزی ویسے میں آپ کو سکھا رہی ہوں تاکہ بگنر کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اب یہ سنٹر سے کٹ کریں گے اب یہ سنٹر کے لئے جو میں نے سٹریپ ریڈی کی تھی تو اس سے چاریں چوپر تقریباً چاریں چوپر یہ کپڑا وائٹ کلر کا کپڑا رکھیں گے اور یہ جو پٹی ہے یہ دیکھیں وائٹ کلر کا جو کپڑا ہے میں اس پٹی سے چاریں چوپر رکھوں گی اور یہ کپڑا نیچے اس لئے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ رکھ کے اور سٹچ کر لیں گے پھر جب پورا سٹچ کر لیں گے تو اس کو اس طرح سے دوسری سائٹ پہ فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چاریں چیئے میں نے کپڑا پٹی اور لیس تینوں چیزیں اوپر رکھ کے یہ سٹچ کی ہیں اب وہ اور سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے یہ سنٹر میں میں نے کریس پہ ٹھالی تھی لیس تقریباً اس کے ساتھ ہی آنی چاہیے یہ دیکھیں یہ پٹی میں نے پلٹ کے سیدھی کر لی اور سائٹ پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو کٹ کر کے اندر کی سائٹ پہ اس کو فولڈ کر دیں گے اب یہ دوسری سائٹ کی پٹی کو بھی سٹچ کریں گے اور لیس جو ہے دونہ جیسی بیج میں فلاور آ رہے ہیں تو بلکل یہ برابر آنے چاہیے اب یہ دیکھیں یہ پریس کر کے میں نے اندر کی طرح فولڈ کر لیا یہ پٹی ریڈی کر لی ہے میں نے اب نیک کی کٹنگ کریں گے اب ساڑے تین اس کی چڑائی رکھیں گے اور ساڑے پانچ انچ گرائی رکھیں گے کرانس میں یہ راؤنڈ نیک کٹ لیں گے اور یہ نیک چھوٹا اس سے کٹا ہے کیونکہ نیچے میں ڈھائی انچ کا کٹ بھی رکھ رہی ہیں اوپر سے ساتھ انچ اور یہ کرانس میں ساڑے چھ انچ ریڈی آ رہا ہے اب اس پٹی کو سٹچ کریں گے سب سے پہلے یہ ایک انچ اوپر میں نے رکھ کے کٹنگ کی تھی یہ ایک انچ اوپر نیچے رکھ کے سلائی کیا ہے اور یہ سائٹ پہ کٹ لگا کے اب پٹی کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اب یہ سائٹ پہ جو کپڑا ہے اب اس کے اندر وہ کر کے اور اس کی سٹچنگ کر لیں گے یہ بلکل برابر کپڑا آنا چاہیے جتنا آپ نے نیچے رکھا ہے اتنا ہی اوپر بھی آنا چاہیے یہ دیکھیں دونوں پٹیوں کے سنٹر میں رکھ کے میں نے سٹچنگ کیے اب سیم پروسیجر سے دوسری پٹی کو بھی سٹچ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ سنٹر میں میں نے لیس لگائی ہے اور دونوں سائیڈوں پہ یہ پٹی لگائی ہے یہ جو اوپر میں نے بڑھا کے پٹی رکھی تھی وہ اس لیے رکھی تھی کیونکہ مجھے تین انج کا ڈھائی انج کا کٹ رکھنا تھا اب یہ نیک اس کے اوپر رکھ کے نشان لگا لیں گے اور ایک دفعہ اس کو ناپ لیں مجھے ساڑھے سات انج ریڈی گلا چاہیے دیکھیں یہ تقریبا نیچے مجھے ڈھائی انج کا میں نے کٹ چھوڑا ہے اور یہ سنٹر سے اس کو نیک کو میں نے کٹ لیا اب اس کو اچھی طرح سے پین اپ کر کے سٹیچنگ کر لیں گے اپن اپن ڈھائی انج کا پین اپن ڈھائی انگ لوگ بل مجھے ملat رکھے ڈھائی انہ Karena یہ دیکھیں نیچے ڈھائی انچ کا کٹ آ رہے میں نے اس کو پریس کر کے اترپائی کر لی ہے اور یہ اندر سے بھی دیکھیں کتنی فینشنگ سے آیا ہے اس کا کمپلیل ٹوک دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو ان تک واج کریں تینک یو جزاک اللہ